اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں شرنگ ہوتا جا رہا ہے سارا تو یہ بجائے اس کے کہ فل کوٹ ہوتا یہ شرنگ ہوتا ہوتا آج تین رہ گئے ہیں میں میں اس کے اس کا کوئی مطلب جو ہے اخذ نہ کرے اس سے لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر اعتماد بحال کرنا ہے اور اپنے صفوں میں اتحاد بحال کرنا ہے تو فل کوٹ ہو تاکہ اس امارت میں اس امارت میں بیٹھے ہوئے محزت لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے اعتماد جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف سپریم سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے دن